اب یہ جو آج ہمیں پرائم منسٹر اعلان کرتے ہوئے نظر آئے ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنے والا میری حکومت میں نہیں بچ سکے گا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو شگر مافیاز اور آٹا مافیاز بیٹھے میں ہیں اگر حکومت کے اپنے اندر ہیں تو وہ ڈسکلوز ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے وہ ایکسپوز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اگر وزیر آزم ان ذمہ داروں کو بے نکاب کرتے ہیں تو اس سے ان کی اپنی سیاسی ساکھ میں کتنی بہتری آتی بھی نظر آئے گی لیکن عمران خان کا اور ان کی کیبینیٹ کا بس کامی ایک ہے تو کوئی اعلان کریں عمل کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے نا ہی وہ سیریس میں عمل کرنے میں ایک کمیٹی بنتی ہے جو انویسٹیکیشن کرتی ہے اور پرائم منسٹر کے پاس آتی ہے آخر کے پانے کا کیا مقصد ہے تو میں تو بالکل سمسٹہ ہوں کہ نہ ہی یہ عوامی مسائل پر سیریس ہیں نہ ہی عمران خان کی کوئی نیت ہے کہ اپنے جو ساتھی ہیں جو ان کی کچن کے خرچے پرداشت کر رہے ہیں ان کی پارٹی کے خرچے پرداشت کر رہے ہیں ان پر کوئی ہاتھ ڈالے یہ سب کے سب اس میں ملوث ہیں گندم کی سنگلنگ ہو گندم کی ایکسپورٹ ہو اس میں پورے کا پورا جو ہے فیڈرل گورنمنٹ انوال میں مقمل طور پر انوال ہوا یہ ثابت تو ہو چکا ہے ان کی نیت ہی نہیں ہے کہ عام مسائل کو کم کیا جائے کہتے ہیں کہ ہم نے کانٹ اکاؤنٹ ایفیشل یہ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں ایک ٹماٹر ٹماٹر کو باہر سے نہیں آتا اگری کرچر کی جو پرادکسیں وہ مہنگی چور ہو رہی ہیں تو انہوں نے ہر قسم کے مسائل پیدا کر کے رکھے ہوئے ہیں